موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز اور میں ہوں بنیامین شوکت ناظرین کسان نیوز کی ٹیم ایک ایسے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہے جس سے انشاءاللہ پاکستان کے کسانوں کی تقدیر بدل جائے گی مگر اس کے لیے کسان بھائیوں کو دینا ہوگا ہمارا ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی انتہائی مہنگی اور نایاب ہوتی ہوئی کھادیں اور کھادوں کے مسلسل استعمال کے باوجود تیزی سے کم ہوتی ہوئی فی اکڑ پیداوار میرا کسان غریب سے غریب تر جبکہ زری سنتکار امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے چلیں یوں کہہ لیجئے کہ کسان صرف زری سنتکار کو امیر سے امیر تر بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے دنیا کا ہر سائنسدان آئندہ چند سالوں میں زراعت میں آنے والی تبدیلیوں کا سوچ کر پریشان ہے ذری سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری زمین میں سے زمینی خصوصیات مر چکی ہیں اور ہماری زمین اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے جو مسنوئی کھادوں کے اوپر زندہ ہے تو آخر حل ہے کیا ہمارے کسان کو تو جو بتایا جائے گا وہ ہی کرے گا تو ناظرین حل ہے ریجنریٹیو ایگریکلچر ریجنریٹیو ایگریکلچر جی ہاں ریجنریٹیو ایگریکلچر سسٹم یعنی زمینوں کا صدھار اور دوبارہ سے مردہ زمین کو زندہ کرنا آخر ریجنریٹیو ایگریکلچر ہے کیا آئیے آپ کو ایک ویڈیو کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں صدگرو کہتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے کیونکہ دنیا کی سب سے ایمپورٹنٹ چیز مر رہی ہے اور وہ ہے سوائل کیا بگواس ہے سوائل کیسے مر سکتی سوائل زندہ تھوڑی ہے بے شک سوائل زندہ ہوتی ہے کیونکہ بس ایک مٹھی سوائل میں آٹھ سے دس بلین جیو ہوتے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے یعنی پوری دنیا کے human population سے زیادہ جیوان صرف ایک مٹھی سوائل میں اور اسی جیوان کی وجہ سے ہم گے ہوں چاول فل سبزی سب اگاتا ہیں اور یہی جیوان یہی مایکرو آگینزم اب ختم ہو رہے ہیں لیکن کیوں یہ جانے کے لیے ہم نے صدگرو سے بات کی ان سے پوچھا کہ سیو سوائل سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے دنیا کا ہر ذمہ دار سائنزم اس ایک نقطے پر متفق ہے اور اقوام متحدہ کی مختلف ایجنسیاں بھی یہی معلومات فرام کر رہی ہیں کہ دنیا میں صرف ساٹھ سے اسی فصلیں باقی بچی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ لگ وقت پچاس سے پچپن سال تک ہماری زمین پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے بعد دنیا مزید خوراک پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے وہ تمام عزہ جن سے پیداوار ہوتی ہے وہ نہیں رہیں گے ایک مطاد اندازے کے مطابق ستائیس ہزار جاندار مایکروب ہر سال کم ہو رہے ہیں اگر یہ اسی رفتار سے خاتم ہوتے گئے تو ہم پچاس سے پچپن سالوں میں خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیں گے اور ہم اس مقام پہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں ہم نہ ہی غزہ کی پیداوار جاری رکھ سکیں گے اور نہ ہی ہماری کوئی کوشش زمین کو دبارہ زرخیز بنا سکے گی کیونکہ یہی اس کائنات کا نظام ہے زمین کو دبارہ زرخیز ہونے میں ایک سو پچاس سے دو سال لگ دو سو سال لگ جائیں گے اور اس کا مطلب ہوگا موت سوائل ایک نون رینیوبل نیچول ریسورس ہے جی جی نو صرف ایک سنتی میٹر ٹاپ سوائل بننے کے لیے ہزار سال تک لگ سکتے ہیں اور اسے کھونے کے لیے صرف ایک گھنٹہ ہی کافی ہے زوروں کی بارش جہاں مٹی کو پکڑے رکھنے کے لیے پیڑ نہ ہو سوائل ڈسٹروائی کر دیتی ہے پلوشن، اندسٹریلیزیشن، کیمکلز، ریزن ایک نہیں کئی سارے ہم کچھ چاہ کر بھی سوائل نہیں بنا ساتے یہ پروسسس نیچول ہے اور اس میں تائم لگتا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہم سوائل کو جس پیر سے دسروی کر رہے ہیں اس پیر سے we don't have much time left because of industrial level of agriculture where there is no organic input into the soil the plant cannot get the nutrients that it wants without the help of the microbes because those microbes are the basis of life on this planet soil is not dead material where you can throw some nitrogen, phosphorus, something and make it happen, it's a living entity industrial movie اپنے دیکھے ہوئی وہاں بھی کچھ ایسے ہی problem کو پریڈک کیا ہے جہاں ہم as humans اس مٹی کو اتنا ڈسٹروائی کر دیتے ہیں کہ کون چھوڑ کر کچھ بھی اوگا ہی نہیں پاتے UN کہتا ہے کہ ہم ہر پانچ سیکنڈز میں ایک فوٹبال کے میدان جتنی سوائل ڈسٹروائی کر رہے ہیں industrial farming ایک حد سے زیادہ chemicals کا استعمال pollution one by one ہم اسی چیز کو مار رہے ہیں جو ہمیں جینے کا موقع دیتے ہیں پہلے کے زمانے میں ہم crop rotation کرتے تھے جس سے soil کو recover ہونے کا موقع ملتا تھا کیونکہ کساندھ سمارٹلی اپنے crops select کرتے تھے ایسی crops کی جوڑی بناتے تھے جو same nutrients use نہ کرتے ہو صدہ the soil doesn't get depleted at the same time تاکہ soil کو بھی ایک break ملے nutrients replenish ہونے کا موقع ملے لیکن اب monocropping ہوتی ہے اور profits بڑھانے کے لئے سوائل کی بلی چڑھتی ہے 2050 تک دنیا کا پوپیلیشن 9 بلین تک پہنچنے والا ہے ہمیں آج سے دیڑ گناہ زیادہ کھانا لگنے والا ہے لیکن ہمارے سوائل کی فرٹیلیٹی کم ہو رہے ہیں آنے والے بس پچیس سالوں میں دنیا میں تیس پورسنٹ کم کھانا ہونے والا یعنی ہر دس میں سے تین لوگوں کو بھوکھاس ہونا پڑ اور اسی لیے ہمیں سوائل کو بچانے کی ضرورت but today if we attempt this now now if we take the necessary action by enshrining soil regeneration and ecological regeneration as a part of our national policies across the world in 10 to 15 or maximum 20 years time we can make a significant turnaround soil دنیا کا سب سے بڑا recycling plant ہے جو دنیا کے organic waste کو black gold میں بدلتا اس سے خاد بناتا soil دنیا کا سب سے بڑا carbon reserve ہے یعنی global warming روکنے کے لیے soil بہت important ہے healthy soil پانی پکڑے رہتا flooding ہونے سے بچاتا soil greedy نہیں ہے اسے جتنا پانی لگتا ہے وہ اتنا ہی پانی absorb کرتا اور باقی کا پانی ground water بن جاتا ہے جو آنے والی generations کے لیے ایک water bank بن جاتا ہے soil ایک complete ecosystem ڈاکٹرز کے مطابق chemical اور زہریلی کھادوں سے تیار سبزیوں پھلوں اور دودھ کے استعمال سے آج پاکستان کی ہر دوسری بچی hormonal problems کا شکار ہو چکی ہے جو ہمارے لیے لمحہ فکریا ہے اور اس خوفناک صورت میں پاکستان کو اشد ضرورت ہے ایسی سبزیاں اور پھل اور دودھ پیدا کرنے کی جس میں کم از کم کھادیں اور chemical استعمال ہوں پیار اکسان بھائیو موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان میں glacier بہت تیزی سے پگل رہے ہیں جس سے آئندہ چند سالوں میں پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہوگی اور پاکستان پہلے ہی چند ایسے ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قہد سالی پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہے تو ایسے میں ہمیں ایسی زراد کرنی ہے جس میں پانی کا استعمال کم ہو جیسا کہ دنیا بھر کے سائنسدان اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ regenerative agriculture ہی زراد کا مستقبل ہے تو ناظرین اس کے بارے میں ہم آپ کو مسلسل پروگرامز دیتے رہیں گے اور یہ تکنالوجی ہے کیا اور آپ اس کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں یہ بالکل step wise اور practical آپ کو فارمز میں جا کر فیلڈز میں جا کر کامیاب کسانوں کے ساتھ مل کر آپ کو یہ ہم تکنالوجی بریف کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ بھی اس regenerative agriculture کے اوپر شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا steps فالو کرنے ہیں انتہائی آسان ہے صرف سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے ناظرین یہ تھا ریجنیٹیو کے حوالے سے آج کا پروگرام اور اس سلسلے کے مزید پروگرامز آپ کو کسان نیوز پر ملتے رہیں گے اور اگر آپ نے کسان نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح کے معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کسان نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے بینیامین شوکت اور ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ